hi this is kayser bari from bari law associates آج کا جو ہمارا topic ہے جی جس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ ہے جی asylum کے حوالے سے جو اس وقت recent چیزیں چال رہی ہیں اس پہ میں آپ کو ایک basic information دوں گا اور آج کا جو ہمارا topic ہے اس پہ میں بات start کرنے سے پہلے آپ کو disclaimer بھی دیتا جاؤں کہ is not a legal advice یہ legal advice نہیں ہے this is a just general information اور جو اس وقت حالات کے مطابق جو چیزیں چلتی ہیں میں اس پہ آپ سے بات کرتا ہوتا ہوں اور میں always یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی legal advice چاہیے ہو تو آپ ہمارے office کے نمبر سے Monday to Friday 930 AM سے لے کے 530 PM UK time جو ہے وہ آپ appointment بنا کے consultation fees پی کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں فون پہ یہاں ہمارے office آ کے لیکن بالحال بہت سے لوگ جو ہیں وہ نہ time ویہدینے نہ دن ویہدینے نہ رات ویہدینے نہ بارش ویہدینے نہ توپ ویہدینے وہ جب دل کرے سات بجے رات کے آٹھ بجے میسج کر دیں گے کال کر دیں گے تو آڈے کو معافی ہے جی نائنج کریا کرو سو یوکے کا سسٹم سمجھئے نائن تھرٹی ایم فائف تھرٹی پی ایم یوکے time anyways let's go back to today's topic جو title ہے جی آج کی ویڈیو کا وہ ہے asylum جو ہے اس کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں اس وقت کیا اس میں آہ یوکے جو ہے وہ کیا سوچتا ہے اور یوکے کا جو immigration system ہے وہ کیا چاہتے کیا ہیں آپ سے سو جو ہماری اس وقت کی current جو home secretary صاحبہ ہیں انہوں نے ایک statement دی ہے جس کے اوپر جو ہے اس وقت social media کے اوپر اور تمام media کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ negative positive مختلف ہر بندے کی جو opinion ہے وہ چل رہی ہیں جی وہ انہوں نے statement کیا دیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کہ being a gay should not be enough to qualify for international refugee protection یہ انہوں نے کہا ہے let me repeat this line in english and then i will translate into ultu or hindi being gay should not be enough to qualify for international refugee protection انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کہ صرف gay ہونا جو ہے یا lesbian یا gay ہونا lgbt جو ہے وہ enough نہیں ہے کہ آپ qualify کر سکیں international refugee protection میں یہ انہوں نے کہا ہے جس کے اوپر جو ہے بہت سی ہماری organizations بہت سی human rights وکیل جو ہیں اور جو lgbt کی organizations ہے وہ اس پہ ایک ریٹی سائز بھی کر رہے ہیں لیکن اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں this is my personal opinion is nothing to do with my company bari law associates has nothing to do with this my personal statement لیکن اس میں آئی پرسنلی تنگ کے جو point of view جو اس وقت کی ہوم سیکٹری نے دیا ہے i think that's a quite relevant جو ہے and it's it's not a it's not a biased number one and it's not nothing to do with the personal جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے and i think it's as a being a home secretary this is a very brilliant جس کو کہیں گے وہ ایک statement ہے and it's a quite good actually اور اس کو میں personally طور پہ میں 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 بھی ذاتی طور پہ بہت سی جو چیزوں کو criticize کرتا ہوں کیونکہ میں خود human rights جو ہے وہ activist ہوں human rights وکیل ہوں لیکن میں جو ہے کچھ چیزوں کو جو ہے میں میں ہمیشہ جو ہے وہ جو چیز right ہے میں اس کو right کہوں گا جو جو غلط ہے اس کو میں راؤں کہوں گا so اس میں اگر اسی point کو جو ہے تھوڑا سا اگر ہم background پہ لے کے جائیں تو یہ آج کی جو ویڈیو ہے اس کو kindly جو جتنے asylum seekers ہیں جو especially lgbtv کے حوالے سے جن کے cases ہیں اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے اور آگے دوستوں تک بھی پہنچائیے تاکہ جن لوگوں کے UK میں asylum cases ہیں یا یورپ میں asylum cases ہیں lgbtv کے حوالے سے gay ہونے کے حوالے سے lesbian ہونے کے حوالے سے ان کے لیے جو ہے وہ بڑی کارامت ہوگی it's a quite a good video actually and i'm just trying to explain the situation جو ہے کہ وہ actual hair کیا اسی پیرائے کو اسی point کو اگر ہم تھوڑا سا back پہ لے جائیں تھوڑا سا نہیں تھوڑا سا زیادہ لے جائیں تو اس میں یہ ہے کہ 1951 میں جو ہے وہ جنیوہ convention ہوا تھا جنیوہ convention جو تھا وہ that's the basic ایک جو pillar جو تھا جو ایک بنیاد رکھی گئی تھی ایک foundation تھی asylum کے حوالے سے کہ جی کے جو ہے ابھی بھی جو یوکے میں ہم asylum کی جب بات کرتے ہیں جب ہم asylum laws کی بات کرتے ہیں جب ہم human rights کی بات کرتے ہیں تو ہم backup وہاں پہ جو back ہوتا ہے وہاں پہ 1951 جنیوہ convention پہ ہے ہمیشہ وہیں پہ لے جاتی ہیں کہ جی یہ جو asylum ہے یا یہ جو human rights ہیں it has been given by 1951 جنیوہ convention so اس میں اگر ہم line جو میں اس میں پڑھنا چاہوں گا کہ کیا وہ والا جو جنیوہ convention تھا وہ آج کے modern دور پہ fit بیٹھتا ہے کے نہیں آج ہیں جی ہم 2023 میں 2023 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جنیوہ convention آیا تھا 1951 میں 1951 میں جنیوہ convention جو تھا کیا وہ آج کے modern دور میں جو modern time ہے کیا اس میں fit بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا this is a question mark یہ ایک سوالیاں نشان ہے اس پہ obviously جو governments ہوتی ہیں states ہوتی ہیں جو organizations ہوتی ہیں اس پہ وہ کام کرتی ہیں اس پہ وہ دیکھتی ہیں کہ کیا اس چیزوں کو ہم کہاں پہ لے کے چلیں گے اور کیا اس میں laws میں changes بھی کرنی ہیں یا وہی چیزیں وہیں پہ fit رہیں گے اب جب 1951 کا جنیوہ convention آیا سو اس میں اس وقت time کیا تھا آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا اس وقت world war second ہو رہی تھی world war first جو تھی i think 1914 سے لے کے 1919 تک جو تھی وہ چلی second world war جب start ہوئی ہے سو اس زمانے میں یہ جو انڈیا ہے یہ جو ابھی تو خیر وہ پاکستان یا بنگلہ ریش تو وہ بعد میں بنے لیکن 47 میں انڈیا جو تھا ہندوستان جس کو کہا جاتا تھا برسگیر جس کو کہا جاتا تھا وہ ایک ہی سارا ہوتا تھا اسی کے اندر ہی جو تھا پاکستان تو بھار میں 47 میں partition کے بعد انڈیا سیپرٹ ہو گیا پاکستان سیپرٹ ہو گیا and then 1971 میں جو تھا بنگلہ دیش سیپرٹ ہو گیا لیکن اس سے پہلے جو تھا انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش اور بوٹان اور بہت سے جو کنٹریز تھے وہ سارے انڈر دی سپر ویان آف یونائٹیڈ کینگڈم تھے اور یونائٹیڈ کینگڈم کو برطانیاں کہا جاتا تھا تو یہ ساری جو تھا اسی کے انڈر آتے تھے سو سیکنڈ ورڈ وار میں بہت سے کنٹریز جو تھے وہ ان کے علائی تھے ان کے ساتھی تھے سو وہ ان کی طرف سے فائٹ کر رہے تھے سو اس وقت چونکہ حالات ایسے تھے اسی کے اگر ہم آج کے طور میں اگزیمپل دیں تو یہ جو جب دو سال پہلے جب کوورڈ آیا ہے تو آپ دیکھئے جو بندہ جہاں پہ تھا حکومتوں نے گورنمنٹس نے اعلان کیا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے ہیں اپنے اپنے کارانچے بیٹھے تو آپ جہاں پہ آئیں بیٹھے رہے ہیں گھروں سے باہر نکلنا آلاؤ نہیں ہے اگر کسی کا ویزا اکسپائر تھا انہوں نے ایٹومیٹک ایکسٹینشن دے دی انہوں نے کہا موومنٹ is not allowed کیونکہ danger to health آتا تھا کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ move کریں گے تو آپ دوسرے کی زندگی کو ڈینجر میں ڈالیں گے سو سی ایم نائنٹین فیفٹی ون میں جب جنیوہ کنونشن آیا ہے اس سے پہلے جو سیکنڈ ورڈ وار تھی نائنٹین فورٹی نائن تک جو تھی فورٹی ون سے جو سٹارٹ ہی تھی فورٹی تری اندن فورٹی نائن سو اس وقت بھی سیچویشن یہی تھی کہ پوری دنیا جو تھی ورڈ وار اس کو کہا جاتا ہے ورڈ وار سیکنڈ اس وقت بھی پوری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑ رہی تھی ہر کنٹری جو تھا ایک دوسرے کا علائی تھا ساتھی تھے ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں جب تھی تو تب اناؤنسمنٹس یہ کی گئی کہ جی کہ آپ اپنی اپنی جگہوں سے موو مت کریں کیونکہ جب موو کریں گے دشمن جو ہے دوسری پارٹی جو ہے وہ آپ پہ اٹیک کرے گی اور سلام مارے جائیں گے so that's why geneva convention آیا کہ جی کہ that refugee should not be returned to countries where they have a face threat where they have a face threat and threaten to their life or freedom تین چیزوں کا جو انہوں نے geneva convention میں mention کیا تھا نمبر ایک آپ کو threat ہے آپ کی جان کا کہ آپ مار دی جائیں گے آپ آپ ایسا کام کریں آپ کو مار دی جائیں گے second یہ تھا کہ آپ جو ہے آپ کی دھمکی دی جا رہی ہے آپ کو threaten آپ کو یا آپ کی life کو ہے کہ جی کہ بغیدہ آپ کو ایسا torture ہوں گے آپ جس پہ human rights article 3 آ جاتا ہے کہ جی کہ آپ torture کا شکار ہیں third یہ آتا ہے کہ آپ کے freedom کو خطرہ ہے آپ آپ کی ازادی جو ہے وہ جو ہے وہ control میں نہیں ہے and if you are not a free آپ باہر نکلیں گے آپ مار دی جائیں so that's why 1951 geneva convention جو تھا اس میں بہت سی چیزیں جو تھی وہ آپ کی ذاتی life کے حوالے سے تھی آپ کی زندگی کے حوالے سے تھی لیکن کیا اس کے بعد changes آئی ہیں حالات میں بالکل آئی ہیں so آج کا جو 2023 کا زمانہ ہے بالکل بدل گیا ہے so اس میں جو lgbtb ہیں جو ہیں gay جو ہیں وہ آگے ہیں اور اس کے بعد lesbian آ رہی ہیں کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تمام لوگوں کو accepted ہیں کیا تمام countries جو ہیں اس چیز کو accept کرتے ہیں the answer is no بہت سے countries جو ہیں میں نام نہیں لوں گا discrimination آ جائے گی اور مجھے بھی notice آ سکتا ہے so اس لیے میں کسی country کا نام نہیں لوں گا لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ uk میں asylum پہ ہیں اور جو lgbt group سے جن کا تعلق ہے ان کا لیکن کیا وہ اپنے countries میں واپس جا سکتے ہیں the answer is no کیونکہ ان کی جان کو وہاں پہ ڈر ہوتا ہے لوگ وہاں پہ جذباتی ہیں لوگ وہاں پہ religious ہیں بہت سے country میں still جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ماردو ان کو ان کو ان کی انہوں ماردو ویسی کیونکہ یہ danger ہیں یہ ایسا کام کر رہے ہیں جو اسلام یا باقی چیزوں کے منافی ہے so اس لیے جو ہے بہت سی چیزوں میں جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں so اس لیے یہ کہنا کہ جی کہ lgbt والوں کا right ہے یا نہیں ہے یہ is is a quite difficult جو ہے so the first point when i started this video that's a being a gay should not be enough to qualify for international refugee protection so میں یہ سمجھتا ہوں جو home secretary صاحبہ کی جو باقی باتیں ہیں وہ درست ہے لیکن یہ والے point کے اوپر یہ ہے کہ کیا واقعی وہ qualify نہیں کرتے ہیں then the answer is no کیونکہ بہت سے countries میں چلیے مان لیا اب ایک بندہ جو ہے وہ gay ہے یہاں پہ UK میں so کیا وہ جو یہاں پہ normal ہے یہاں پہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے یہاں پہ لیکن کیا وہ ہی بندہ جو gay ہے کیا وہ پاکستان میں یا انڈیا کے کسی ایسے صوبے میں یا ایسے ایریا میں جہاں پہ مسلم رہتی ہیں کیا وہ وہاں پہ survive کر سکتا ہے کیا وہ نیپال میں یا ایسی جگہ پہ یا سعودی عرب میں یا ایران میں یا عراق میں یا کیسی جگہ پہ وہ رہ سکتا ہے جہاں پہ وہ جو لڑکا لڑکے کے ساتھ بوائے بوائے کے ساتھ گرل گرل کے ساتھ رہ سکے دانسر is no وہاں پہ تو آپ کے families آپ کے relatives آپ کے neighbors آپ کے محلے دار آپ کے لوگ جو ہیں وہی وہ اس چیز کو جو ہے وہ negative سمجھیں گے سو اس لیے یہ enough ہے کہ نہیں اس یہ کہنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے this is i personally think کہ یہ ایک بہت solid چیز ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ gay ہے یا ایک ایک جو lady جو ہے وہ lesbian ہے تو کیا ان کے rights نہیں بنتے they still they have legal rights ان کے human rights کی violation ہے کہ وہ اگر ان کو جو ہے وہ ازادی کی زندگی نہ دی جائے second point اس میں بڑا important ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب UK میں آ کے asylum کرتے ہیں if they are coming from safe countries یہ ایک point جو ہے یہ i think government کا ایک valid point ہے کہ جب وہ safe country سے ہو کے آتے ہیں تو کیوں نہیں انہوں نے وہاں جہاں پہ asylum کیا تو اگر آپ safe country سے ہو کے UK میں آتے ہیں so that's mean کہ آپ کو actually جو آپ کو asylum تھا you have to claim your asylum in a first place جہاں پہ آپ safe country میں enter ہو گئے تھے so اس میں اگر ہم پولینڈ کی بات کریں they have a zero tolerance policy جو ہے وہ جہاں پہ کوئی overstayer ہو یا کوئی باقی چیزیں ہو وہ کنوں پھڑ دینے بات کر دینے so they have a zero tolerance policy لیکن فرانس میں لوگ وہاں سے نکلتے ہیں فرانس جاتے ہیں فرانس سے ہو کے UK میں آتے ہیں so why they have not claimed asylum in France کیوں وہاں پہ asylum نہیں کیا why they are claiming asylum only in UK because the UK جو ہے وہ تھوڑا سا positive کرتا ہے ایک وہ آپ کو asylum دیتے ہیں second the people they criticize on their system so اس لیے بہت سی چیزوں کو آپ کو understand کرنا ہوگا کہ governments کی states کی آپ نہیں کوئی responsibilities ہوتی ہیں and the people they have also responsibilities کہ جی کہ کیا ان کو اس طرح کی چیزوں پہ negative approach کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے سو ایک ابھی جو government یہ کہہ رہی ہے UK government یہ کہہ رہی ہے کہ we are not against immigration immigration کے کوئی بھی political party ان کے خلاف نہیں ہے but they are they don't like a illegal migration جو ہے illegal immigration کیا ہے when the people they misuse their system that's not a right thing جو ہے so illegal migration جو ہے وہ یورپ میں ہو رہی ہے وہ امریکہ میں ہو رہی ہے rest of the world جو ہے وہاں پہ بھی Canada میں باقی طرف جو ہے border crossing ہے and the people no country جو ہے کوئی بھی country جو ہے وہ illegal migration کو like نہیں کرتا they are asking you to go for a legal route اگر آپ کو job مل رہی ہے so you must go for a skilled worker ویزا اگر آپ student آئے ہیں so you must complete your study and go for it یہ نہیں کہ آپ agent کو پیسے دیں اور skilled worker ویزا لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کہیں جی میرا right تھا میرے سا زیادتی ہوگی ہے تمہیں یہ میں ہوں ان کی کنا میں فلان کی کنا so that's your own personal problem government اور یہ state یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ بہت سے لوگ جو ہیں they are not a genuine asylum seeker they are economical جو asylum seeker ہیں because غربت ہے poverty ہے and they cannot cope with their own personal situation that's why they are claiming asylum and they are not a genuine asylum seeker so asylum کے لیے یہ ہے you have to prove کہ کیا آپ ایک کیا واقعی آپ genuine asylum seeker ہیں ہیں یا سب آپ کو یوکی یورپ اور امریکہ اور کینڈا کی سب جو خوبصورتی ہے یا وہاں کی میمے ہیں یا وہاں کے پاؤنڈ اور ڈالر ہیں وہی آپ کو attract کر رہے ہیں so first point تو اس میں یہ ہے you must seek asylum on a first safe place جو ہے جہاں پہ آپ انٹر ہوئے جہاں پہ آپ نے first آپ نے safe place دیکھا وہاں پہ بنتا ہے اب بہت سے کنٹریز کو اگر ہم دیکھیں سو آج کی ہم ریلی سوری کہ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے لیکن kindly بلداش کیجئے گا دیکھئے گا so obviously is my own جذبات جو ہیں میں چاہوں گا کہ میں اس کو نکال دوں گا so جب یہ african country کی اگر ہم دیکھتے ہیں سو اس میں کیا ہے کہ بہت سے لوگ جو وہاں سے جب نکلتے ہیں asylum کرنے کے لیے the fuji جو ہیں they fleeing from african countries and they are coming through جو ہے یوگانڈا سے نکلتے ہیں پھر اس کے بعد وہاں the border cross کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ جو کینیا میں چلے گیا کینیا کے بعد وہ سوڈان میں چلے جاتے ہیں سوڈان کے بعد روانڈا میں آ جاتے ہیں روانڈا کے بعد تنزانیہ میں آگئے تنزانیہ کے بعد then they move into other countries and they are saying is you have UK پہنچ گئی ہیں یورپ so we need to claim asylum کیا وہ پچھلے روانڈا سیو نہیں تھا تنزانیہ سیو نہیں تھا so that's why ان کا جو case ہے یہاں سے بھی پڑھ دیتا ہے the same story for انڈیا پاکستان بنگلہ دیش they going from there to ریشیا چلے جاتے ہیں وہاں سے وہ بیلا دوس جو ہے وہاں آگئے یوکرین چلے گئے ترکی آگئے ترکی سے border cross کیا دوسری طرف آگئے یورپ کی طرف آگئے مراکو والے ہیں ان کے ساتھ border لگتا ہے سپین کا جبرارٹا کا ہے جبرارٹا is a part of سپین جو ہے سپین سے وہاں سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ UK کی طرف move کرتے ہیں so that's the problem Cyprus کی طرف چلے گئے مطب انہوں نے ترکی کے راستے جو ہے roots نکالے ہوئے ہیں کہ actually they are trying to reach جو ہے ان کا destination جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے یورپ پہنچنا ہے so that's the thing کہ لوگ جو ہے یورپ کے راستے بھی جو ہیں بہت سے countries کی zero tolerance policy ہے لیکن وہ UK آتے ہیں لیکن still they criticize their system so اس کے لیے جو ہے آج کی ویڈیو جو تھی is just explaining a situation کہ جی کہ actual ہے کیا so asylum جو ہے it's not a simple thing بہت سے لوگ جو ہیں اس وقت wrong or fake asylum کر دے ہیں that's why جو ہے وہ government جو ہے they don't like this اور آپ کے جو cases ہیں بہت سے cases میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ مکھی مکھی مارنا پنجابیج کہنے نے مکھی مکھی مارنا so اس میں same story ہے ہر بندے کی same dialogue same story ہے وہ ہی اٹھائی اسی پہ copy چھاپا ماریا copy paste کی وہ ڈال دی وہ اس لیے جو ہے وہ genuine چیزیں نہیں لگتی ہیں آج کا topic جو ہے وہ بہت لمبا ہے میں جتنی بھی بات کروں گا اس پہ وہ کم ہوگی لیکن آپ لوگ اسی topic کے حوالے سے سوال بیجیں باز کار لوگ میری اپنے ہی ویڈیو کے اوپر کوئی ایسا سوال چھوڑ دیتے ہیں جو وہ element ہی نہیں ہوتا سو اس لیے next video کا جو ہے وہ tasty ختم ہو جاتا ہے آج کی اسی ویڈیو کے حوالے سے element سوالہ چھوڑیے گا اور میں next video جو ہے پھر وہ element topic کے حوالے سے کروں گا مجھے اجازت دیجئے آج کی اس ویڈیو سے اور مجھ سے ملنا چاہے ہیں باریل اسوسیٹ میں بریڈ فیڈ میں ہوتا ہوں جی نہ ملنا چاہے ہیں تو بالکل نہ ملیے فون کے اوپر جو ہے آپ telephone consultation جس کو کہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں لیکن ہمارا office اور میں خاص کر جو ہے وہ ملنے کے face to face ملنے کے یا فون advice کے fees charge کرتا ہوں جی اور دعا میں ہی آج کی گا ٹھیک ہے بائی فرنو ڈھینکیو